یہاں رکھ کر کے ایک مسئلہ سمجھو بعض بھائے ہیں بعض بھائے یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی مذہب کا کوئی ماننے والا ہو مسلمان ہو عیسائی ہو یہودی ہو ہندو ہو کچھ بھی ہو توحید کا قائل ہے اللہ کو ایک مانتا ہے اور اپنے اپنے سلسلے کی نبوتیں بھی مانتا ہے مثلا یہ اجوز ہے مساء علیہ السلام کی نبوت مانتے ہیں کریسچن ہے عیسی علیہ السلام کی نبوت مانتے ہیں ہندو ہے اپنے آتاروں کی نبوت مانتے ہیں اور سارے توحید کو مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے تو توحید کو مانتے ہو اور نبوتیں بھی مانتے ہو مگر نبوتیں اپنے اپنے سلسلے کے الگ الگ مانتے ہو اور آخرت کو مانتے ہوں یہ تین عقیدے مانتے ہوں توحید مانتے ہوں اللہ کو مانتے ہوں توحید کو مانتے ہوں اور اپنے اپنے سلسلے کے نبیوں کو مانتے ہوں اور آخرت کی زندگی کو مانتے ہوں تو وہ مرنے کے بعد کامیاب ہو جائیں گے جنت میں پہنچ جائیں گے مذہب اسلام کا فالو کرنا کامیابی کے لیے نجات کے لیے ضروری نہیں یہ کچھ لوگ ایسا سمجھتے ہیں اور اس سمجھنے کا نام انہوں نے کیا رکھا ہے وحدتِ ادیان وہ کہتے ہیں وحدتِ ادیان حفر یعنی تمام ادیان کے بیچ میں یہ جو میں نے حقیقت بتائی یہ حقیقت اگر پائی جاتی ہے تو سب ادیان میں سب مذہب حقیق ہیں اور بہت سے لوگوں کو آپ دہزرات میں دیکھا ہوگا کہ گاڑیوں میں، ٹرینوں میں، بسوں میں، پلینوں میں آپس میں مختلف مذہب والے بیٹھیں گے اور باتیں کریں گے تو آخر بات کہیں بچھیں کہ سب ہی دھرم ٹھیک ہیں اپنے اپنے طور پر اللہ تک پہنچنے کے مختلف راستے ہیں یہاں بات ختم کر دیں گے ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا گفتگوہ میں کہ آپ اس میں بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم یہ ایسا کرتے کیوں ہیں ایک دوسرے کا دل نہ دوکھے یہاں تک تو چلو کوئی حرج نہیں ایک دوسرے کا دل نہ دوکھے یہاں تک تو کوئی حرج نہیں لیکن بہت سے لوگ تو اسی حقیقت کا یقین دکھتے ہیں کہ یہ سب اللہ تک پہنچنے کے مختلف مذہب ہیں مختلف عدیان ہیں یہ سب اللہ تک پہنچنے کے راستے ہیں کوئی سیدھا ہے کوئی ٹیڑا میڑا ہے کوئی شوٹ ہے کوئی لونگ ہے سب راستے جا رہے ہیں اللہ کے پر اور قرآن کریم میں سے دھونڈ کر کے ایک آیت پاک بلائیں ہو قرآن کریم میں ایک مضمون کی آیت آئی ہے دوسری آیت ہوں یہ قرآن کریم میں ایک آیت کریمہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ بے شک ایمان لانے والے ایمان لانے والے یعنی حضور کی امت والذین حادو اور وہ لوگ جنہوں نے یہودیتی اختیار کی یعنی جوز والمجوسہ مجوسی یعنی آپ کے پوجا کرنے والے والصادعون یعنی ستاروں کے پوجا کرنے والے اور نصارہ یعنی کرسچن ان میں سے جو ایمان لائے ان میں سے جو ایمان لائے اور اس نے نیک عمل کیا تو آخرت میں اسے کوئی در اور کوئی خطرہ نہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ سارے فرقے ہیں ان فرقوں میں یہ دو باتیں پائی جائیں ایمان اور نیک عمل پایا جائے تو نزید ہو جائے گی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری نہیں یہ قرآن کریم میں سے آیت بھی دون لائے ہو یہ مسئلہ میں خاص یہ مسئلہ ہم ہندوستان میں نہیں چھڑا کرتے یہ مسئلہ ہم ہندوستان میں نہیں چھڑا کرتے مگر جو ویسٹرن ممالک ہیں ان ممالک میں یہ مسئلہ پیش آتا ہے لوگوں کے سامنے مسائل پیش آتے ہیں اس لئے جو جنہ پیش آنے والی ہیں اسے پہلے سے سمجھ کر رکھنی چاہیئے تاکہ کوئی کسی موقع پر آپ کو چکر میں ڈال دے تو اس سلسلے میں یہ بات جاننی چاہیئے کہ یہ جو خیال ہے یہ خیال قطعا غلط ہے اللہ پاک نے یہ رشاد فرمایا رضیت لکم الاسلام دینا میں نے تمہارے لئے اسلام کو دین ہونے کے اعتبر سے پسند دیا ہے لہذا یہ جو پسندید اللہ کا دین ہے اسی کی پہلوی کرنے سے آخرت میں نجات ہوگی دوسرے مذاہب کی پہلوی کرنے سے نجات نہیں ہوگی اور لوگوں کا یہ خیال ہے کہ دنیا کے سبھی مذاہب جو ہیں یہ اللہ تک پہنچنے کی مختلف راہیں ہیں کوئی شورٹ کوئی لانگ کوئی سیدھی کوئی سٹریٹ کوئی تیڑی میڑی یہ جو لوگوں کا خیال ہے یہ خیال غلط ہے دیکھو اس خیال یہ خیال صحیح کب ہو سکتا ہے یہ خیال صحیح اس وقت تو ہو سکتا ہے جب تمام مذاہب کا ڈائریکشن ایک ہو تمام مذاہب ایک روح پر جا چل رہے ہیں لوگ تمام مذاہب کے ماننے والے ایک روح پر اور ایک ڈائریکشن پر چل رہے ہوں تو یہ خیال ہو سکتا ہے کہ سبھی ادھر جا رہے ہیں تو سبھی پہنچیں گے فلا جگہ پر وہ سیدھے راستے پر چل رہا ہو جلدی پہنچے گا ٹیڑے میڑے راستے پر ارتوار دیر سے پہنچے گا شانٹ راستے والا جلدی پہنچے گا لونگ راستے والا جلدی پہنچے گا تو ڈائریکشن اگر سب کا ایک ہے تو ٹھیک ہے وہ مختلف راہیں ہیں منزل پر پہنچنے کی لیکن اگر ڈائریکشن بدل جائیں اور ڈائریکشن بدلیں بھی کتنے اپوزٹ تو ایک جا رہا ہے مشرق اور ایک جا رہا مغرب تو جتنا چلیں گے اتنے دور ہوتے جائیں گے جو منزل کی طرف چل رہا ہے وہ جتنا چلے گا منزل سے قریب ہوتا جائے گا اور جو اس کی اپوزٹ ڈائریکشن پر چل رہا ہے وہ جتنا چلے گا منزل سے دور ہی ہوتا چلا جائے گا وہ کبھی منزل تک نہیں موجود سکتا جو اپوزٹ ڈائریکشن منزل وہ ہے سامنے گھڑی رہی وہاں منزل ہے اور یہاں سے دو آتنی ایک ادھر مو کر کے چلائے گا ادھر مو کر چلے گا اس کا جو قدم اٹھے گا وہ گھڑی سے قریب ہوگا اور اس کا جو قدم اٹھے گا وہ گھڑی سے دور ہوگا یہ کہنا کہ کسی وقت دونوں گھڑی کے پاس پہنچ جائیں گے دونوں گھڑی کے پاس کیسے پہنچ جائیں گے دونوں کا ڈائریکشن یہ الگ الگ ہے ہاں دونوں ادھر ہیں ایک سیدھا جا رہا اور ایک یوں گھوم کر جا رہا تو آپ کیا سکتے ہیں کہ بھی تینوں پہنچیں گے ایک دو منٹ میں پہنچے گا ایک پانچ منٹ میں پہنچے گا ایک چھے منٹ میں پہنچے گا دائریکشن سکتا ایک ہے اب آپ مذاہب پر غور کریں ہم اللہ کے فضل و کرم سے مومنین ہیں ہم اس حقیقت کو سب جانتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ معبود برحق صرف وحدہ لا شریک اللہو ہے معبود برحق صرف وحدہ لا شریک اللہو ہے ان کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اب لیجئے کسی یہی تو بنیادی مسئلہ ہے مذہب کا یہی تو بنیادی مسئلہ ہے کہ معبود برحق صرف وحدہ لا شریک اللہو اللہ ہی معبود ہے ان کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور وہی عبادت کا حق رکھتے ہیں ان کے علاوہ کسی کی چوکھٹ پر اپنا ماتھا جببہ سائی نہیں کریں گے ماتھا رگرنا درست نہیں ہے اب آپ دوسرے مذاہب کو لیجئے عیسائیت کیا کہتی ہے عیسائیت یہ کہتی ہے کہ three in one خدا ایک ہے مگر ایک نہیں ہے تین ہے وہے three in one یعنی ایک میں تین ہے یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے اسی پہ سارے مذہب کی بنیاد ہے وہ کہتے ہیں three in one ایک میں تین ہے وہ کہتے ہیں خدا ایک ہے مگر ایک نہیں ہے تین ہے تو کہاں رہا ہوا اور ڈائریکشن ڈائریکشن بدل گیا پھر انہیں کہا کہ تم مواحد خدا کو ایک ماننے والے کہاں رہے تو انہوں نے کہا three in one اور one in three کہا وہ جو تین ہیں وہ تین نہیں وہ تین مل کر کے ایک ہیں اللہ ہوگا نہیں ابھی تو ادھر سے یوں گیا تھا یوں ریٹرل کر دیا ایک میں سے تین نکلے تھے پھر تین کو گسا کر کے ایک کر دیا تو وہ چوچو کا مرقب کیا کر دیا اللہ جہاں نے کیا کر دیا لیکن وہ جو توحید تھی ایک خدا مجوسیوں کے یہاں آئیے مجوسی کیا کہتے ہیں مجوسی کہتے ہیں خیر اور شر کے دو خدا ہیں دنیا میں جتنی خیر پیدا ہوتی ہے اس کا خدا لگ ہے اور جتنی شر پیدا ہوتی اس کا خدا لگ ہے یہ خدا کا نام ہے یزدان اور یہ خدا کا نام ہے احضرمن دو خدا ہیں تو وہ توحید والی بار ختم ہو گئی یہ دوسرے رخ پر پڑ گئے توحید والا رخ پر یہ تھا مجوسی پر پڑ گئے صابعون ستارہ پرست کیا کہتے ہیں ستارہ پرستوں نے آسمان میں ہزاروں ستارے متعین کر دیئے کہ فلا ستارہ بھی خدا ہے اور فلا ستارہ بھی خدا ہے اور فلا ستارہ بھی خدا ہے اور ان ستاروں کے ناموں پر مندر بنا رکھے ہیں اور ان مندروں میں انہی معین ستاروں کی پوجہ ہوتی ہے ان کی یہ اللہ کی کوئی پوجہ نہیں ہوتی تو دائریکشن اندل گیا ہمارے ہندوستان کے ہندوؤں کو لیجئے ہندوستان کی ہندو بھی اللہ کو مانتے ہیں وہ پرمیشور کو مانتے ہیں ہندوستان کا ہر ہندو پرمیشور کو مانتا ہے لیکن پرویش پرمیشور کو ماننے کے ساتھ کرو خدا اور بھی مانتے ہیں اور سارے کے سارے مندر پھر رکھے اللہ کے بندوں نے اور ہر جگہ کے خدا الگ ہو یوپی کے مندر میں چلے جاؤ تو وہاں مرتیاں اور طرح کی گجرات کے مندر میں جاؤ تو وہاں مرتیاں دوسری ہوں گی اور کیرالہ میں چلے جاؤ تو وہاں کی مرتیوں کی شکلیں بلکل الگ ہیں وہاں کے خدا بلکل الگ ہیں تو قرون خدا انہوں نے مان رکھے ہیں وہ جتنے مندر ہیں وہ سب مرتیوں سے بھرے پڑھے ہیں وہ سب مرتیوں کی پوجہ ہے دنیا میں کوئی مندر انہوں نے پڑھ میشور کے لئے نہیں بنائے پوری دنیا میں ہندو بھائیوں نے کوئی مندر پرمیشور کی عبادت کے لئے نہیں بنایا دنیا میں جتنے مندر ہیں وہ غیر اللہ کے لئے بنائے ہیں مرکیوں کے لئے بنائے ہیں اللہ کی طرف پوجہ کا حق ہی نہیں رہا بیچاروں کا اللہ تو بیچارے ہو گئے اور ساری پوجہ اور برشیت یہ سب آئیڈلٹ لے گئے تھے تو کہاں وہ ڈائریکشن یک رہا ہے تو ڈائریکشن بدل گئے یہود جوز کا جہاں تک تعلق ہے تو جوز میں بہت سارے فرقے ہیں کرسٹیانیٹی میں تو ایک بنیادی حقیقت پر تو سب متفیق ہیں تین میں ایک اور ایک میں تین وہ تو سب میں ہے لیکن یہود کے بہت سارے فرقے ہیں قرآن کریم میں ایک فرقے کا ذکر کیا ہے کہ وہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں وہی کرسٹین جو ہے وہ حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں تو وہی دو خدا ہو گئے ہیں اللہ اور اللہ کا بیٹا ہو گئے ڈائریکشن بدل گئے ہیں اور بہت سے یہودی وہ ہیں کہ جو اللہ کو تو مانتے ہیں گوڈ میں تو بلیو کرتے ہیں مگر رسالت کا ان کے کوئی تصور نہیں بیٹیش میں میں ایک مرتبہ سینی گوگ میں گئے ہیں اپوائنٹمنٹ لے کر کے کہ ان یہودیوں کی عبادت دیکھوں وہ کس طرح سے عبادت کرتے ہیں کیا کرتے ہیں تو خیر انہوں نے ہمیں وقت دیا انہوں نے بہت ہمارا رسپیکٹ کیا ہمیں بہت اچھی طرح سے بٹھایا اور میں نے ان کی سب عبادت دیکھی وہ کس طرح عبادت کرتے ہیں پھر وہ جب اپنی نماز سے فاری ہو گئے تو ہمارے ساتھ بیٹھے گفتگو کی تو میں نے جو ان سے مختلف باتیں پوچھی تو اس میں سے تہلی بات جو میں نے اس سے پوچھی کہ پھر تم موسوس کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہو یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام موسوس کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہو تو ان کے امام نے کہا only teacher اس نے جواب دیا only teacher پروفیٹ کہاں گیا ہے ختم ہو پر اس نے کہا ہمارا عقیدہ موسوس کے بارے میں ہے کہ وہ only teacher ہیں صرف مولن تھے نبوت تعقیدہی ختم تو کوئی تو نبوت تعقیدہ نہیں رکھتا اس عیسائیوں میں کوئی تو موسیٰ علیہ السلام کی نبوت تعقیدہ نہیں رکھتا ان کو only teacher اور مولن مانتا ہے اور کوئی وزہر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتا ہے یہ میں نے چند مثالیں دی ہیں اس کے علاوہ دنیا میں ایسے بھی عظم ہیں جو اللہ ہی کو نہیں مانتے سیرے سے وہ کہتے ہیں کوئی اس عالم کے پیچھے کوئی mind ہے ہی نہیں یہ سارا universal جو ہے یہ بخت و اتفاق سے اور بائی چانس چل رہا ہے اور یہاں ہر چیز بائی چانس ہو رہی یہ ماننے والے بھی دنیا کے اندر ہیں اب بتاؤ اتنے سارے مذاہب ماننے والے یہ سب ایک direction پر جا رہے ہیں یہ سب ایک direction پر جا رہے ہیں اور جب یہ direction پر نہیں جا رہے ہیں تو یہ ماننا کہ یہ سب دیر سویر اللہ تک ضرور پہنچیں گے کوئی سیدھے راستے پر جا رہا ہے کوئی age page والے راستے پر جا رہا ہے کوئی long راستے پر جا رہا ہے کوئی short راستے پر جا رہا ہے یہ سارا کتم ہوا اللہ تک جانے والا راستہ اللہ تک جانے والے لوگ تو صرف وہ ہے جو صرف اللہ ہی کو معبود مانتے ہیں اسے وحدہو لا شریک اللہو مانتے ہیں انہی کو پوجہی مانتے ہیں پوجہی یعنی پرستش کے قابل انہی کو پوجہی مانتے ہیں معبود مانتے ہیں پرستش کے قابل مانتے ہیں انہی کی عبادت کرتے ہیں اس کے علاوہ کسی کے لئے عبادت کا حق تسلیم ہی نہیں کرتے ہیں بس صرف وہ لوگ وہ تو اللہ کے ڈائریکشن پر جا رہا ہے اور بقیہ بقیہ کوئی opposite direction پر جا رہا ہے کوئی north direction پر جا رہا ہے کوئی south direction پر جا رہا ہے سب مختلف جا رہا ہے اللہ والے direction پر ان میں سے کوئی نہیں جا رہا ہے تو اب جو اللہ کے direction پر جا رہا ہے وہ تو جتنے قدم اٹھائے گا اتنا اللہ سے قریب ہوگا اور جو opposite direction پر جا رہا ہیں یا دائیں بائیں direction پر جا رہا ہیں وہ جتنے قدم اٹھائیں گے وہ دور ہوتے چلے جائیں گے وہ کبھی مقتہ پہنچنے کے ہی نہیں وہ کسی نے کہا فارسی شاعر نہیں ہرگز بقابا نرسی اے عرابی ہرگز بقابا نرسی اے عرابی کہ ای راہ کہ تُو می روی با ترکستانستر اس نے کہا ارے گاؤنڈی تُو تو کبھی قیامت تک مکہ پہنچی نہیں سکتا کیونکہ تُو جس direction پر اوٹ پر بیٹھ کر جا رہا ہے وہ تو راستہ ٹرکی جا رہا ہے تو جب ٹرکی کے direction پر تُو جا رہا ہے تو تُو قیامت تک مکہ پہنچی نہیں سکتا یہ فارسی شاعر نے کہا ہے کہ ہرگز بقابا نرسی اے عرابی کہ این راہ کہ تُو می روی با ترکستانستر یہ اس نے وہی حقیقت سمجھائی ہے کہ جب direction ہی کسی آدمی کا اُلٹا ہے تو وہ مقصد تر منزل تک کیسے پہنچے گئے یہ تو اقلی دلیب میں نے پیش کی اب آپ سوچتے ہوں گے وہ قرآن کریم کی آیت اس کا کیا جواب ہے اس قرآن کریم کی آیت کا جواب جو ہے اسے اچھی طرح سے چھنڈے دماغ سے سوچو غور کر کے قرآن میں تین جگہ ایسی آیتیں آئی ہیں اسی مضمون کی تھوڑے سے الفاظ کے ہر اکھ کے ساتھ قرآن میں تین جگہ یہ آیت آئی ہیں اور تین جگہ مضمون یہ چل رہا ہے تین جگہ مضمون یہ چل رہا ہے کہ ہمیشہ آخرت کی کامیابی ایمان اور عمل صالح پر موقف رہی ہے ڈیپینڈ رہا ہے کامیابی کا ایمان اور عمل صالح پر فلاں ابن فلاں کی اللہ کے یہاں کوئی پوچھ نہیں ہے فلاں اور بیٹا فلاں کا فلاں بیٹا فلاں کا اس کی اللہ کے یہاں کوئی پوچھ نہیں ہے اللہ کے یہاں کامیابی کا مدار ایمان اور عمل صالح پر ہے جب نو علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تب بھی یہی ذابطہ تھا کہ کامیاب کون ہوگا جو نو علیہ السلام پر اور اللہ پر اور نو علیہ السلام پر ایمان لاکر عمل صالح کرے تو آخرت میں کامیاب ہوگا اور اگر اللہ پر اور نوح علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے گا تو وہ جہنم میں جائے گا خود نوح علیہ السلام کا بیٹا اللہ پر اور نوح علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے وہ جہنم میں جائے گا اور اللہ پر اور نوح علیہ السلام پر ایمان تو لائے مگر اللہ کے نوح علیہ السلام کی شریعت میں جو عملِ صالح کے حقام آئے ان عملِ صالح پر عمل نہیں کیا عمل نہیں کیا اس کے لئے آخرت میں سو فیصد کامیابی نہیں ہے سو فیصد کا مطلب کہ مرتے ہی ڈائریک جنت میں چلا گیا مرتے ہی ڈائریک جنت میں نہیں جا سکتا ہو پھر دور آگے بڑھا ابراہیم علیہ السلام کا زمان آیا ان کے زمانے میں بھی یہی رول تھا رول نہیں بدلا وہی رول ہے آخرت کی کامیابی کامدار ایمان اور عمل صالح پر ہے لہذا کامیاب وہ ہوگا جو ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے اللہ پر ایمان لائے ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے اور ابراہیم علیہ السلام پر جو شریعت نازل اس پر مکمل عمل کرے وہ آخرت میں سخصیص ہو اور اگر اس پر ایمان اور عمل نہیں ہیں تو چاہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ ہی کیوں لوگوں وہ جہنم میں جائے گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ ایمان نہیں لائے وہ جہنم میں جائے گے اور حضرت کی امت میں سے جو اللہ اور عبراہم علیہ السلام پر ایمان لایا ہے مگر عملِ صالح نہیں کیا عملِ صالح نہیں کیا اس کے لئے سینڈ پرسن کامیابی نہیں پھر موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا اس وقت بھی یہی رول اور لو تھا قانون نہیں بدلا پھر عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا تب بھی یہی قانون تھا اسی طریقے سے یہ ستارہ پرستے جو ہیں جو اس وقت ستارہ پرستے ہیں ان کی اصل ملت جب کی اس وقت بھی یہی قانون تھا ہمارے ہندوستان کے ہندو ان کی بھی کسی وقت اصل ملت صحیح ہوگی اس وقت ان کے لئے بھی یہی قانون تھا پھر آخر میں دینِ اسلام آیا یہ بزمون سمجھنے کا میرے بھائیو آخر میں دینِ اسلام آیا ہمارے دین میں بھی یہی رول اور یہی قانون ہے یہاں بھی دوسرا کوئی قانون نہیں ہے حضور کی شریعت میں بھی یہی قانون ہے کہ جو اللہ پر ایمان لایا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا ہے اور قرآن اور حدیث کے ذریعے سے جو آمالِ صالحہ بتائے گئے ہیں اس پر کمپلیٹلی عمل کرے اس کے لئے آخر میں کامیابی ہے اور یہ جو اللہ رسول پر ایمانی من اللہ ہے اس کے لئے آخر میں کوئی کامیابی نہیں ہے اللہ رسول پر ایمان تو لاتا ہے مگر عمل نہیں کرتا کسی بات پر اس کے لئے بھی آخر میں سینڈ پرسن کامیابی نہیں ہے مگر عملد رو ڈیو 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 ڈ